اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کیریت سے ہوں گے آج ہم سکھ نوردو کے سبق نمبر بارہ ریل کا سفر کی سرگرمی نمبر ایک سوالوں کے جوابات لکھیں پڑھیں گے علف نیدہ کہاں رہتی ہے پیارے بچوں جیسا کہ ہم نے سبق کی پڑھائی میں پڑھا تھا نیدہ گاؤں میں رہتی ہے لہٰذا اس سوال کا جواب ہوگا نیدہ گاؤں میں رہتی ہے بے نیدہ لاہور کیوں جا رہی تھی پیارے بچوں ہم نے سبق کی پڑھائی میں پڑھا ہے کہ نیدہ گاؤں اس لیے جا رہی تھی کیونکہ اس کے ماموں کی شادی تھی لہٰذا اس سوال کا جواب ہوگا کیونکہ اس کے ماموں لاہور میں رہتے ہیں اور ان کی شادی تھی جیم نیدہ اور اس کے امی ابو سٹیشن پر کیسے پہنچے جیسا کہ ہم نے سبق کی پڑھائی میں پڑھا تھا کہ نیدہ اور اس کے امی ابو تانگے میں بیٹھ کر ریلوے سٹیشن پہنچے لہٰذا اس سوال کا جواب ہوگا ندہ اور اس کے امی ابو تانگے پر بیٹھ کر ریلوے سٹیشن پہنچے دال بس سڑک پر چلتی ہے ریل گاڑی کس چیز پر چلتی ہے پیارے بچوں ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ ریل گاڑی لوہے کی پٹری پر چلتی ہے لہٰذا اس سوال کا جواب ہوگا ریل گاڑی پٹری پر چلتی ہے رکشا چاک پر کیوں رک گیا تھا پیارے بچوں ہم نے پڑھا ہے کہ چاک کے درمیان میں ایک کھمبے پر سرخ بطی جل رہی تھی جس کی وجہ سے رکشا رک گیا تھا لہٰذا اس سوال کا جواب ہوگا کیونکہ سڑک کے درمیان ایک کھمبے پر سرخ بطی جل رہی تھی پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا آپ ان پانچوں سوالات کو اچھے سے یاد کریں گے اور خوش خطی کے ساتھ اپنی کتاب پر لکھیں گے اللہ حافظ ٹیک کیئر